حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے انہوں نے فرمایا کہ مجھے میرے محبوب دوست صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سات باتوں کا خاص طور سے حکم فرمایا ہے مجھے آپ علیہ السلام نے حکم فرمایا ہے مساکین اور غربہ سے محبت رکھنے کا اور ان سے قریب رہنے کا اور آپ علیہ السلام نے حکم فرمایا ہے کہ دنیا میں ان لوگوں پر نظر رکھو جو مجھ سے نجلے درجے کے ہیں یعنی جن کے پاس دنیوی زندگی کا سامان مجھ سے بھی کم ہے اور ان پر نظر نہ کروں جو مجھ سے اوپر کے درجہ کے ہیں یعنی جن کو دنیوی زندگی کا سامان مجھ سے زیادہ دیا گیا ہے اور بعض دوسری احادیث میں ہے کہ ایسا کرنے سے بندہ خدا میں صبر و شکر کی صفت پیدا ہوتی ہے اور یہ ظاہر بھی ہے آگے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اور مجھے آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ میں اپنے اہل قرابت کے ساتھ صلح رحمی کروں اور قریبی رشتہ کو جوڑوں یعنی ان کے ساتھ وہ معاملہ اور سلوک کرتا رہوں جو اپنے عزیزوں قریبوں کے ساتھ کرنا چاہئے اگرچہ وہ میرے ساتھ ایسا نہ کریں اور آپ علیہ السلام نے مجھے حکم دیا کہ کسی آدمی سے کوئی چیز نہ مانگو یعنی اپنی ہر حاجت کے لئے اللہ ہی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں اور اس کے سوا کسی کے در کا سائل نہ بنو اور آپ علیہ السلام نے مجھے حکم فرمایا کہ میں ہر موقع پر حق بات کہوں اگرچہ وہ لوگوں کے لئے کڑوی ہو اور ان کی خواہشات اور اغراض کے خلاف ہونے کی وجہ سے انہیں بری لگے قراب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میں اللہ کے راستے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈروں یعنی دنیا والے اگرچہ مجھے برا کہیں لیکن میں وہی کہوں اور وہی کروں جو اللہ کا حکم ہو اور جس سے اللہ راضی ہو اور کسی کے برا بھلا کہنے کی مطلق پر واہ نہ کروں اور آپ علیہ السلام نے مجھے حکم فرمایا کہ میں کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ کسرت سے پڑھا کروں کیونکہ یہ سب باتیں اس خزانے سے ہیں جو ارش کے نیچے ہے یعنی یہ اس خزانے کے قیمتی جواہرات ہیں جو ارشِ الٰہی کے نیچے ہیں اور جن کو اللہ ہی جن بندوں کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے کسی اور کی وہاں تک دسترست نہیں کسی اور کی وہاں تک دسترست نہیں کسی اور کی وہاں تک دسترست نہیں